تمہارے نباہ میں تمہاری تربیت نظر ہے احمر کو تم سے کبھی کوئی شکایت نہ ہو بیٹا مایوسی کی باتیں نہیں کرتے اللہ سے اچھے کی امید رکھو اور اپنے گھر جا اور دیکھو اپنی ذہن میں کوئی پرانی بات مت رکھنا تمہاری ماں کے دل میں خوشی کی لہر اٹھئے اسے قائمی رہنے دو میں مایوس نہیں ہوں وہاں کے لوگوں سے واقف میں جام دیوں وہاں اتنی زلدی کچھ نہیں بدلنے والا بیٹا چھوڑو ان لوگوں کو تم خود سے تہیا کر لو کہ وہاں پر چاہے جیسے بھی حالات ہو تمہیں نباہ کرنا ہے احمر کو تم سے کبھی کوئی شکایت نہ ہو بیٹا اسے نظر آنا چاہیے اس ماں کی تربیہ جس نے باپ بن کر پالا تمہارے نباہ میں تمہاری تربیت نظر آئے امی بہنے کون سا حالات میری وجہ سے ایسے تھے میرے تو ہر ممکن کوشش کی کہ میں اس گھر سے جوڑی رہوں ہر بار حوصلہ کر کے میں خود کو ان در و دیوار سے جوڑتی رہی ایک انہا کام رہی اس پر نا اس پر اپنی ماں کو حوصلہ پلوں سے پان کر جاؤ تمہیں کمزور نہیں پڑھنے دے گا دیکھو بیٹا اپنی مشکلوں سے حالات ٹھیک ہوئے کچھ ایسا نہ ہوگے تمہاری بات جیتے جی وہ سب تیک نہ سکے میری امی آپ اپنی دعاوں کے سائے میں مجال ردا کریں میں ہر رشتہ نبھاؤں گے آپ کی بیٹی اپنا گھر بنا رہے گی میری دعا ہے ہمیشہ تمہارے ساتھی بٹا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی پس کچھ 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 یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے اہمر میں ایسی خاص بات ہے ہی کیا بات اہمر کی نہیں ہے میرا نام اس کے ساتھ جوٹ چکا ہے تمہیں نہیں پتا میں نے تابعی کو کیسے پرداشت کیا اس کے ساتھ اب قدرت نے مجھے ایک اور موقع دیا تو میں کیوں نے اس کا فائدہ اٹھا تم تو جانتی ہو کہ اتنا ریچ ہے رہی بات اس کی شادی کی تو وہ رہی کتنا عرصہ ہے شادی کے پہلے دن وہ جیل چلا گیا آتے ہی باہی چلا گیا اسے شادی تھوڑی کہتے ہیں چل مان لیا لیکن کیا تم سارا اپنی بہن کے شوہر کے قاتل سے شاد تم بار بار کیوں یہ باد ہو رہتی ہو تم اچھی طرح جانتی ہو جو کچھ بیوہ کب تک اس لکیر کو پیٹتی رہو گی احمر نے قتل کیا ہے تمہاری بہن کے سوہاک کا قتل اس انسان کا قتل کیا ہے اس نے جو تمہیں اپنے دل سے بہن مانتا تھا اتنی سخت دل کیوں ہو گئی ہو تم سارا سخت دل میں نہیں تم ہو گئی ہو تمہیں اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا اور ویسے بھی تم نے کوٹ میں اسے ماف کر دیا پھر بار بار یہ بات کیوں کرتی ہو یا تو خالہ کے سامنے سٹینڈ لے لیتی نہ ماف کرتی اسے فانس ہی لگنے دیتی وہ میرے سامنے آ کر گڑ گڑائی تھی میں کیا کرتی تو نہ مانتی پتھر دل ہو جاتی اب کیوں پشتا رہی ہو اگر میں تمہیں اس سے شادی نہ کرنے دھو تو تو میں پھر بھی اہمر سے شادی کروں گی یہ میری زندگی ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گی سارا اتنا شاؤٹ مات کرو اور سنبھالو خود کو یہ بہن کی زندگی کے ساتھ مات کھیڑو سارا تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو خطاب ہوں گیا اس کا باکت لڑ گیا تو اٹھا ہی گھنٹے گزر چکے ہیں فلائٹ کو لینڈ کی ہوئے اور اہمر ابھی تک گھر نہیں پاہنچا پریشان کیوں رہی ہے خالہ لینڈنگ کے بعد کلیرنس میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا چاہے گا اہمر کہا ہے یہ اہمر صاحب تو باہر ہی سمان چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے تم جاؤ ٹھیک ہے انور جی بہرم صاحب یہ اہمر صاحب کا سامان کی کمرے میں رکھتا ہوں کہاں ہے آپ کا چہیتہ مام؟ پتہ نہیں سامان خادم کے حوالے کر کے گاڑی لے کے باہر سے چلا گیا گئی ہیں حیرت ہے اتنے دنوں کے بعد گھر واپس لوٹا ہے اور اپنی ماں سے ملے بغیر ہی چلا گیا یہ تو میں سوچ رہی ہوں مجھ سے ملنے کے علاوہ ایسا کونسا اور ارجنٹ کام تھا اسے ایسے ماں میری سکس سنٹس کہہ رہی ہے اس کے منزل اور ہو بھی کیا سکتی ہے سوائے تعبیر کے نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا اہاں for god's sake پلیس کچھ فہمی سے نکل آئیں اب مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ شاید اب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں ان فیکٹ اب کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنے والا پتہ نہیں یار میرا گھر جانے کا دری نہیں کر رہا تمہیں کیا لگتا ہے تعبیر کی طرف سے خلا کا کیس کس نے کیا ہوگا تمہارا کیا خیال ہے یہ تو تیہ ہے کہ تعبیر کی طرف سے کچھ نہیں ہوا میرا خیال ہے اس بحث میں علجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم دونوں کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے مگر وہ نام ہم لے نہیں سکتے تم میں اتنی یقین سے کیسے بول سکتے ہو میں نے احسان سے بات کی تھی وہ بازت تھا کہ تعبیر کی طرف سے ہی وقالت آمے پر سائن کیے گئے ہیں ایک نہ اتن دوئی راست کھلے گئی بارحال میں تعبیر کے سامنے بہت شرمیں تھا ہوں جب سے لوگ اپ سے باہر آیا میں تعبیر سے ایک بار بھی نہیں ملا لوگ اپ سے آ کر مجھے تعبیر سے رابطہ ضرور کرنا چاہئے تھا چلو جو ہوا سو ہوا اب تم گھجاؤ بھابی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گی میری بھی غلطی ہے احسان کی طرف سے تمہارے دل میں شک کا بیج ہویا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا یار کسے اپنا سمجھوں کسی غیر کسے توش سمجھوں کسے دشمن ہر چہرے پہ ہزار چہرے ہوتے ہیں اس کی پرواہ مت کرو کب تو مخلی سونا سب کے ساتھ قدرت تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گے ہلو ہلو تیار ہو جو تمہیں لینے کے لیے آئے رہا ہوں جی ہم سب آپی کا ویٹ کر رہے ہیں سوری مجھ جاتے ضروری کام تجانا پڑا اس لیے دے رہوں کوئی بات نہیں آپ آ جائیں اوک بابا تعبیر کس کا فون تھے بٹا احمر کا کیا کہہ رہا تھا وہ آ رہے ہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے دیکھو ذرا جا کے چیک کر لو کچن میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میں ابھی جا کے لے ہوں احمر کے ہوتے بھی اچھا نہیں لگتا بازار جانا جی ہم یہاں پریشانہوں میں دیکھ لیتی ہیں ٹھیک ہے اور ابھیر پہ مت چھوڑنا وہ بہت لاپرواہ ہے نہیں چیک کرے گی مجھے ٹھیک